بھارتی فضائیہ کے جانب سے جو تیارے پاکستان آئے ہیں ان تیاروں نے پاکستان میں تھوڑی بہت تخریبی کاروائیاں بھی کی ہیں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے اور کچھ ایسی خفیہ انفرمیشن سے آج کی سپیشل انفرمیٹیو ویڈیو میں انفرمیٹکس آگاہ کرنے والا ہے جس کے بارے میں شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو دوستو معاملات کچھ یوں ہیں کہ اس وقت پاکستان آئرمی جو کہ اپنی طور پر بنیادی طور پر پاکستانی عوام کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی ان کے جو ڈیپریزنٹیٹیو ہیں جرنل میجر آصف غفور صاحب انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے اس ٹویٹ کے اندروں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی جانیوں والی نقصان نہیں ہوا اور یہ کسی کھلی جگہ پہ جو ہے وہ اپنا سارا پیلوڈ وغیرہ پھینگے ہیں یہ بات غلط ہے پھینکا گیا ہے وہ بالا کوٹ نامی ایک شہر میں پھینکا گیا ہے جو آزاد کشمیر سے تقریباً پنتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور وہاں پر تین گھر تباہ ہوئے ہیں اور ایک نوجوان زخمی ہوا ہے ایلو سی کی جیسے اخلاف ورزی انہوں نے کی تو تبلے جنگ انہوں نے اسی وقت بجا دیا تھا جبکہ پاکستان آرمی نے اس وقت پیشہ ورانہ جو صلاحیت ہے اس کو بروے کار لاتے ہوئے پانچ منٹ کے ریسپانس ٹائم کے اندر اپنے تیاروں کو فضا میں بلند کیا اور ان گیدنوں کو وہاں سے بھگا دیا لیکن یہاں پر پاکستان خاموش نہیں بیٹھے گا تھوڑا سب پیچھے جائیے اور آپ لوگ ذرا فلیش پیک میں دیکھئے کہ عمران خان نے کیا کہا تھا کہ ہم لوگ ریٹیلی ایٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں بلکہ ریٹیلی ایٹ کریں گے اور یہ وقت آ گیا ہے ریٹیلی ایشن کا کیونکہ عمران خان تو در کنار یعنی کہ پلٹیکل گراؤنڈ تو ایک سائٹ پہ ابھی آپ نے میجر جرنل آصف غفور صاحب کا وہ بھی بیان سنا تھا جب انہوں نے بڑی نوپی تلی گفتگو کے اندر یہ بتایا تھا کہ ہم نے انڈیا کے ایک ایک ذرے کو فننار کر دینا ہے اگر بھارت کی جانب سے جاریت کا سامنا کیا گیا تو اب انہوں نے اپنی اس بات پر قائم رہنا ہے ورنہ پاکستان کی آرمی کی جو اہمیت ہے اور پاکستان کی آرمی کی عام عوام کی نظر میں جو عزت ہے اس عزت کے اوپر کمپرومائز ہو جائے گا اس لیے انہوں نے ریٹیلی ایشن کرنے کا سوچا ہے اب آپ کو بتاتا ہوں اندر کی بات کہ بنیادی طور پر اس وقت انڈیا کے اندر پاکستان کے جانب سے تقریباً تین سو پنتالیس سلیپر سیلز موجود ہیں جن کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی خود ہیڈ کرتی ہے اور ان سلیپر سیلز کو اس وقت جگایا جا رہا ہے اور ان کو جگایا جانے کے بعد انڈیا کے اندر ایسی کاروائیاں کی جائیں گی کہ بھارت خود اپنے دانت کھٹے ہوتے ہوئے دیکھے گا اپنے گھر کے اندر کیونکہ ہم پہلے تو اس کے لیے ایک نون تھریٹ تھے جس کو انڈیا جانتا تھا جیسے انڈیا ہمارے لیے نون تھریٹ ہے لیکن اب کی بار ہم نے بھارت کے اندر گھس کر اس کے گھر میں گھس کر مارنا ہے اور اس طریقے سے مارنا ہے کہ بھارت کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ آخر کار دماتے کہاں ہو رہے ہیں یہ گوڑیاں کہاں سے چل رہی ہیں سنائپرز کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ لوگوں نے ایک فلم ہے جو کہ اکشہ کمار کی فلم ہے جس کے اندر سلیپر سیلز کا ایک معاملہ دکھایا جاتا ہے کہ سلیپر سیلز کس طریقے سے کام کرتے ہیں تو سلیپر سیلز بنیادی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی ملک کے پیرول پر ہوتے ہیں اور اس وقت جاگتے ہیں جبکہ ان کو اس ملک کی جانب سے پیغام دیا جاتا ہے ہم نے دنیا کے بیشتر ممالک اندر اپنے سلیپر سیلز بنائے ہوئے تاکہ اگر دنیا کی جانب سے ہمیں کبھی کوئی خطرہ پہنچے تو ہم پوری طور پر ریٹیلیٹ کرنے کے قابل ہوں اب انہی سلیپر سیلز کے اندر سے سب سے بڑی تعداد یعنی تین سو پچاس کا قریب سلیپر سیلز ہم نے انڈیا کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں تاکہ جب وقت پڑے تو انڈیا کو اس کے اندر سے ہم دو ٹھوکیں انہوں نے کولڈ ڈاکٹرائن منصوبے کے ذریعے پاکستان کے اندر گس کرنوارنے کا سوچا تو تھا لیکن اب کی بار جو ہم ان کے ساتھ کرنے والے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے نہیں سوچا ہوا تھا پھر آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ حامد میر جو کہ پاکستان کے ایک ماہ ناس جرنلسٹ ہیں انہوں نے ابھی ابھی ایک تازہ بیان دیا ہے 24 نیوز کے اوپر ایک پروگرام کے اندر جب ان سے فون پر بات کی گئی کہ آپ کا کیا ماننا ہے اس بارے میں تو انہوں نے بتایا کہ انہیں انڈیا کے جانب سے کالز آ رہی تھی اور انڈیا کی ایک خاتون فیمل اینکر جو کہ جنگی جو ہسٹیریا ہے اس کو پھیلانے میں بڑا ہی زبردست قسم کا ملکہ رکھتی ہیں انہوں نے پاکستان کے بارے میں یہ بات کہی کہ ہم نے تو آپ کے نوجوان مار دی ہیں تو حامد میر نے جب انہیں یہ بتایا کہ ہمارے جیٹ تیارے ان کے پیچھے آ رہے ہیں تو وہ خاتون فوری طور پر پریشان ہو کر ان سے پوچھتے لگیں کہ کیا وہ پاکستان کی حدود میں داخل تو نہیں ہوں گے حامد میر نے کہا کہ وہ ابھی داخل نہیں ہوں گے لیکن وہ داخل ہونے والے ہیں کیونکہ آج دپہر تین بجے جو ہے یعنی کہ آج کے دن کی بات میں کر رہا ہوں منگل جس روز یہ دباکہ ہوا ہے اس روز وہ آرمی کے جو جی ایچ کیو ہے یعنی جنرل ہیڈکوارٹرز وہاں کے اوپر بیٹھ کر یہ تیگ کیا جائے گا کہ اب ہم نے سٹرائک کس طریقے سے کرنی ہے اور سٹیپر سیلز کو جگانے کے بعد ہم لوگوں نے کن کن پوائنٹس پر انڈیا میں اٹیک کرنا ہے تقریباً ستارہ ایسے پوائنٹ ہیں جن پر ہم نے اٹیک کرنا ہے اور آج کے آج ہی کرنا ہے انشاءاللہ اگر یہ آج سے کل ہو گیا تو اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ بھارت کے اندر کچھ بھی نہیں بچے گا کیونکہ کسی بھی ملک کے لیے نیوکلئر وار جو بہتی ہے تو نیوکلئر وال کے لیے جو نیوکلئر ہتھیار ہیں جو کیامیکل ویپنز ہیں وہ سب سے اینڈ پر یوز ہوتے ہیں ہم نے اس پوائنٹ تک تو جنگ اول تو لے کے ہی نہیں جانے کیونکہ ہم نے اپنے عوام کو بھی بچانے ہیں لیکن اس سے پہلے پہلے ہم نے پورے بھارت کو نیستو نابود کرنے کا یہ جو پلان بنایا ہوا تھا ایک عرصے سے جس کو غزوہ ہند کے نام سے آپ ارصے سنتے آ رہے ہیں اس کو ہم لوگ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں دوستو کیا آپ اس بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں گے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا نیچے دیئے گے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بولیے گا ابھی اس وقت پاکستان کے جانب سے جو ہے وہ جو ریٹیلیشن والی بات جو کی گئی تھی اب دیکھیں عمران خان ایک پتھان کا بیٹا ہے اگر وہ یہ بات نہیں کرتا یا اگر اس کے اوپر کوئی عمل پیرا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہوگا کہ پاکستانی عوام کے جانب سے ترہ ترہ کے سوالات اتھائے جائیں گے کیونکہ دشمن اس وقت جو ہے وہ تنگ کرنا چاہ رہا ہے ڈریکٹلی دشمن ہٹ کرنا چاہ رہا ہے اور دشمن نے تبلے جنگ بجا بھی دیا اب وقت آ چکا ہے کہ ہم دشمن کے گھر میں گھس کر اس کو ماریں وہ جو فلموں شلموں کے اندر ہمیں چیزیں دکھاتے ہیں آج کے روز وہ چیزیں ہم نے حقیقی معنیوں میں کر کے دشمن کو دکھانی ہیں دشمن کے دانت ہم نے کھٹے کرنے ہیں اور اس کے بعد دشمن کو یہ بھی ہم نے دکھانا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی جانب سے ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے شاید یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ انیس سو پینسٹ اور انیس سو اکتر کے اندر ہم لوگوں نے کس طریقے سے ان کی جو ہے وہ کھڑی فصلیں اجار دی تھیں اور ان لوگوں کو جو ہے وہ کھڑے کھڑے ہم لوگوں نے زمین کے اندر گار دیا تھا اور کس طریقے سے ہم نے ان کے تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار فوجیوں کو سریام مار کر یوں کتوں کی طرح پھینکا تھا یہ شاید بھول گئے ہیں اب ان لوگوں کو جو ہے وہ کارگل کا وہ چھوٹا سا محاذ یاد ہے جو کہ صرف ایک چھوٹی سی جنگ تھی ناظرین پرویز مشرف میں تا تپڑ نہیں تھا کہ وہ جنگ کر سکتا پرویز مشرف ایک چھوٹی موٹی سرجیکل سٹرائک کر سکا تھا تب ہم نے سرجیکل سٹرائک کر کے کارگل کے محاذ پر برف کے اندر گھس کر مارا تھا ان کو لیکن انہیں شاید وہ بھول گیا ہے اب کی بار جب ہم گسیں گے تو پھر ان کی جو دیوتا ماں ہے اور ان کا جو شیو ہے یا ان کا جو گنیش ہے یا ان کا جو مہاراج ہے یہ سارے کے سارے شیو لنگ کے ساتھ جڑ کر اس کو چٹیں گے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی جو ہے وہ راستہ نہیں بچے گا کیونکہ اب کی بار جو ریٹیلیشن پاکستان آرمی کی جانب سے آنے والی ہے وہ ایسی ہوگی جس میں یہ سرپرائز ہو جائیں گے ہمارے پاس بہت سے اتھیار ایسی ہیں میں آج یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو ہم نے ابھی تک دنیا کو دکھائی نہیں کہ ہمارے پاس موجود ہیں ایسی ہتھیار ہمارے پاس موجود ہیں ابھی ہم لوگوں نے ان ہتھیاروں کے ذریعے ان لوگوں کو وہاں وہاں پر ہٹ کرنا ہے کہ یہ آنے والی دس جنریشنز تک یاد رکھیں گے کہ کبھی ہم نے کسی ملک کے ساتھ پنگا لیا تھا کیونکہ ان لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ پنگا پاکستان کے ساتھ لینا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے انہوں نے آج تک صرف فلمشل میں ہی دیکھی ہیں اور انہیں صرف فلموں کے حوارے سے پتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ فلموں کے اندر ہو جاتا ہے اس وقت پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے میٹنگ جو ہے اس کے بعد انڈیا کے اوپر جو ہے وہ وار کرنے کا انڈیا بھی دے دیا ہے اور انہوں نے ابھی یہ بات میڈیا پر لیکن نہیں کی لیکن انڈور ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وار کرنے کا بلکل اے ٹو زی لائحہ عمل تیار ہو چکا ہے کسی بھی لمحے اب انڈیا کے اوپر حلہ بولا جائے گا اور پورے بھارت کو صفحہ ہستی سے نیستو نابود کرنے کا پلان پاکستان کا انشاءاللہ پورا ہوگا اب آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا گون ہے پاکستان کے ساتھ اس وقت رشیہ کی جانب سے تیارے اور اسلاح ویرہ فرام کرنے کی اوپر پوری کی پوری ہماری کمیٹمنٹ ہو چکی ہے اسی طریقے سے ایران اور افغانستان دونوں کے ساتھ ہم نے اپنے سفارتی تعلقات بہتر کر کے آرمی کے ذریعے ان لوگوں کو چھپ کروا دیا ہے وہ لوگ بالکل نہیں بولیں گے اس جنگ کے اندر ملوث نہیں ہوں گے چائنہ پاکستان کو فائننشلی اور جو اسلاحہ وغیرہ ہے یعنی کہ آرڈیننس فیکٹریز ان کی ہیں ان کے مو پاکستان کے لیے کھول دے گا اور بہت جلد بہت جلد ہم لوگوں نے جو ہے وہ ان لوگوں کو اس اس طریقے سے جو ہے وہ جگہ کی وہ اس جگہ کے اوپر ہم نے ٹیک کرنے ہے کہ یہ لوگ پلان نہیں کر سکتے ہم لوگ شروع کریں گے جو ہے وہ اسے لداخ جو ان کی جگہ ہے وہاں پہ پھر اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ پروسیڈ کریں گے راجستان راجستان سے ہم لوگ دلی کی جانب جائیں گے دلی کے بعد پھر ہم لوگ اپنے کراچی والے پوائنٹ سے اور اپنے سکھر والے پوائنٹ سے ڈائریکٹلی ٹارگٹ کریں گے ان کے جو ایریاز ہیں جن میں ممبئی شامل ہے جن میں گوہ شامل ہے جن میں پھر ان کا تامل کا ایریاز شامل ہے ان جگہوں پر اٹیک کریں گے اپنے بلسٹک میزائل سے کولڈ ڈوکٹرائن جبکہ لوگ آگے لے کر آئیں گے تو ہم ان نصر میزائل کے ذریعے ان کے کولڈ ڈوکٹرائن کو تباہ کر دیں گے پھر اس کے بعد پیچھے ان کے پاس کیا رہ جائے گا ہوائی جاز تو ان کی فضائیہ نے تو پہلی کہہ دیا کہ ہم پاکستانی فضائیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے تو پہلی مو بنا کے دکھا دیا ہے مودی کو مودی جیسے گھٹیا اور غلیس انسان جس نے اپنی سیڈ بچانے کی چکر میں دونوں ممالک کے اندر وار ہسٹیریا کو ہوا دی ہے وہ بندہ ذریلو خوار ہو جائے گا آپ لوگ سب دیکھیں گے بڑے غور کے ساتھ صرف اور صرف تھوڑی ٹائم کی ڈیر ہے آپ لوگوں نے بس دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے ان کو ٹارگٹ کر کے مارنا ہے ابھی ایک اور جو پاکستان کے جانب سے لاحعمل تیار ہوا ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اگر چاہے تو دو منٹ کے اندر پاکستان چاہے تو ان کا بالکل صفایہ کر سکتا ہے پوری دنیا کے اندر سے لیکن ہم لوگ اس جنگ کو پروپر مردوں کی طرح لڑیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے آخر کس کے ساتھ پنگا لے کس کے ساتھ لیا ان کو تو یہی پتا نہیں ہے کہ انہوں نے کونسی قوم کو للکار دیا ہم تو وہ قوم ہیں جو کہ پتھر کے دور میں جاتے ہوئے میں پانچ منٹ نہیں لگنے ہم نے چلے جانا ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کو ہم لوگوں نے کسی کام کا نہیں چھوڑنا غربت کے مارے ہوئے آدی سے زیادہ ستر فیصد عوام کے پاس تو ٹوائلٹ نہیں ہے اور یہ لوگ ہم سے جنگ لڑیں گے ان کا ہم لوگوں نے بیڑا گھرک کر دینا ہے بہت جلد ابھی پاکستان کی جانب سے ریٹیلیشن ہونے والا ہے دعا کریں کہ اس سے پاکستانیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور بھارت کا کچھ بچے نہ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کے لیے اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگہبان